امام شافی اور امام عاظم ابو حنیفہ لے رہا تھے فکر میں اختلاف رکھتے تھے امام شافی رفع الیدین کے قائل تھے امام عاظم حنیفہ کہتے تھے کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے اور حضور علیہ السلام کا آخری عمر کا عمل ناسخ ہے پہلی عمر کے عمل کا تو لہذا یہ درست نہیں ہے لیکن امام شافی کہتے تھے میرے پاس یہ دلائل ہے خیر امام شافی اپنے شاگردوں کے ہمراہ امام عاظم ابو حنیفہ کے مزار پہ آئے تو وہاں جب نماز کا وقت ہوا تو امام شافی نے نماز پڑی تو رفع الیدین نہیں کیا تو شاگردوں نے بعد میں سوال کیا کہ حضرت رفع الیدین نہیں کیا فرمای اتنے بڑے امام کے سامنے مجھے اپنی تحقیق پہ عمل کرتے شرماتے یہ مارے بزرگوں کا طریق تھا یہ ان کے اندر توسع تھا ان کا ذرف اتنا بڑا ہوتا تھا یہ مارے بزرگوں کا طریق تھا یہ ان کے اندر توسع تھا ان کا ذرف اتنا بڑا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رفع الیدین کیا ہے ہر مسلمان نے نماز شروع کرتا ہے رفع الیدین کر کے ہی کرتا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے سوال صرف یہ ہے کہ باقی موقعوں پر بھی کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کیا ہے تو اس وجہ سے آپ اتنی بات اگر مان لیں تو اس میں لڑنے کیا بات یعنی ایک تو فرض ہے اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں شروع کرتے وقت اس میں کسی کوئی اختلاف بھی نہیں پھر حکوم میں جاتے ہوئے سجدے میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے کبھی کبھی اس موقع پر بھی رفع الیدین کی اتنی بات ختم ہو گئی آپ بھی کبھی تو بھی کر لیں گے تو آخر کیا قیامت آ جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے تمہیں پڑھ کر سکھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو نماز پڑھنا چاہے اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے ایک بندہ وہ ہے جس کو اس سنت کا علم ہی نہیں ہے وہ سمجھتا ہے شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نہیں اور وہ نہیں کرتا تو وہ بے علم ہے حدیث سے دور ہے ثواب سے محروم ہے لیکن اس پہ یہ فتوہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہاں وہ شخص جو یہ کہے حدیث رسول تو مجھے پتا ہے میں جانتا ہوں سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تب بھی ثواب سے محروم ہے اس پہ بے نمازی کا فتوہ نہیں لگے گا بے علمی کی وجہ سے چھوڑتا ہے یا سستی کی بنا پہ چھوڑتا ہے یا بھول کے چھوڑتا ہے تو ثواب سے محروم ہے بے نمازی کا فتوہ یا نماز کے رد ہونے کا فتوہ نہیں لگے گا وہ شخص جو یہ کہے کہ مجھے حدیث رسول کا علم ہے لیکن چونکہ میں فلا فرقے کے اندر ہوں اور میرے مولوی صاحب نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث چونکہ ہمارے امام کے خلاف ہے ہمارے مذہب کے خلاف ہے تو ہم نے یہ حدیث نہیں ماننی یہ عقیدہ رکھنے کے بعد وہ بدعقیدگی کا شکار ہو گیا کہ اس نے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غیر رسول کو بٹھا دیا اگر کوئی اس وجہ سے حدیث کا انکار کرتا ہے تو وہ بدعقیدہ انسان ہے اس کی عقیدے میں خرابی واقع ہو گئی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خوش ہوں گے کھیریت سے ہوں گے اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے اور دوستو آج کی ویڈیو کا پیغام آپ سب کے لئے بڑا اہم ہے اسی لئے آج کی ویڈیو کو آپ مکمل ضرور سنیں کیونکہ جو لوگ سنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں وہ پھر عمل بھی کر پاتے ہیں تو اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو تاکہ ہمیں آج کا مسئلہ بھی سمجھ آسکے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال مدینے میں گزارے میں اگر غلط ہوں گا تو مجھے آپ نے ٹھیک کرتا ہے اب دس سال جو مہا پہ آپ نے گزارے پانچ نمازیں تو آپ نے صحابہ کے ساتھ پڑھی چھٹی ہوگی امائشہ کے ساتھ پڑھی ہوگی جیسے بھی سمجھے ہیں پانچ نمازیں تو پڑھی اب ایک سال میں تین سو پینسٹر دن لگا لیں دس سال آپ نے مہا پہ نمازیں پڑھی اٹھارہ ہزار دو سو پچاس نمازیں بن جاتی ہیں ایک سنت رسول جو اٹھارہ ہزار دو سو پچاس دفعہ ہوئی ہو اگر مسلمان آج اس پہ بھی ایک نہیں ہو سکتے تو پھر مجھے کو کہے کہ یہ سنت تک تیار کرو تو میرے دل میں پھر جلن تو ہوگی نا جی ہم خود اس تکلیف سے گزر رہے ہیں لیکن میں اس میں ایک آپ کو پوزیٹیو پہلو بتاؤں ایس فار ایس بیسک سٹرکچر آف نماز اس کنسرن وہ سیم ہے یہاں پہ اگر چار بندے بیٹھے میں کسی کی بازو نہیں ہے کسی کی آنکھ نہیں ہے کسی کا پاؤں نہیں ہے سب کو انسان ہی بولا جائے گا بکش نماز تو وہی ہے جو حرب مکہ میں حرب مدینہ میں پڑھی جا رہی ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھی رہی ہے لیکن ہمارے سب کانٹیننٹ میں چونکہ ایک خاص فکر نے حکومتی لیول کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا پہلے بنو عباس کے ذریعے تین بریازموں میں اور بعد میں پھر سلطنت مغلیہ کے ذریعے ظاہر ہے اورنگزیب علمگی نے فتاوہ علمگیری لکھوایا سب کے نزدیک رکوم تسبیحات ہیں روح کے بعد سیدھا کھڑا ہونے ہیں ہر رکت میں دو سجدے کرنے ہیں دو رکتوں کے بعد بیٹھنا ہے اور اگر تین والی نماز ہے تین کے بعد سلام پھیرنا ہے یا پھر چار کے بعد سلام پھیرنا ہے یہ بیسک سٹرکچر کے اوپر سب کے سب متفقے ہیں اب بیچ میں جو نماز کا حسن ہے جو رفلیدین والا مسئلہ ہے اس میں بھی ہوں جی موی میں بتا دوں رفلیدین کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر تو اہل سنت کے تین امام امام مالک شافی آمہ بن حمبل وہ تو اتفاق کرتے ہیں کہ رفلیدین ہے جی رفلیدین ہے ایون شیعہ کے بھی امام شیعہ بھی رفلیدین کرتے ہیں اور جب تک کے بعد اس کی حدیثیں موجود ہیں جی دیکھیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں مدینے میں رفلیدین چھوڑ دیا تھا انہیں پتہ ہی نہیں کہ نماز جو ہے وہ مدینے کی ہجرت سے تھوڑا عرصہ پہلے پانچ نمازوں کا شیڈیول آیا ہے ساری نمازیں نبیل اسلام نے پڑھی مدینے شیعہ میں جو پانچ وقت شیڈیول ہے وہاں تو تحجیر کی نماز تھی مکہ میں تو نماز کی احادیث روایت کرنے والے صحابہ جو بخاری مسلم ہیں ان میں وہ صحابہ بھی ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں کچھ غزو طبوق کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں اب اس زمانے تک غزو طبوق تو نبیل اسلام کی ڈیٹھ سے آلموسٹ ڈیٹھ سال پہلے ہوئی ہے اس وقت تک نبیل اسلام رفل ہیدین کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ بیچ میں کوئی گھڑ بڑ ہو گئی ہے اور وہ گھڑ بڑ جب شروع ہوئی امام بخاری نے اسی زمانے میں جوز رفل ہیدین لکھ دی تھی بسیکلی رفل ہیدین کو انہوں نے کہا سنت ہے نا چھوڑ دیں تو جائز ہے سٹارٹ اس سے ہوا یہ جو نفرت ہے یہ انہوں نے بات کی سٹارٹ اس سے کیا لیکن اب یہ دشمنی اس لیول کے اوپر ہے کہ کوئی کہتا ہے مکھیاں مارنے دوسری طرف مسواد یہاں سجائی ہوتی ہے سنت کے نام کے اوپر پگڑی پہنی ہوتی ہے لیکن رفل ہیدین میں فرقہ باریت آڑے آ جاتی ہے اور دیکھیں یہاں پہ سب لوگ پیرانے پیر شیخ عبدالدازہ جرانی کو کہہ رہے ہیں انہوں نے تو نماز کا طریقہ رفل ہیدین کے ساتھ لکھا ہے اگر پیرانے پیر کو نماز کا طریقہ ان کے نظرین تو پیرانے پیر ہے نا ہم بھی انہیں ایک رسپیکٹیبل پرسنینٹی مانتے ہیں تو اگر تمہارے پیروں کے پیر کی نماز غلط ہے مکھیاں مارنا ہے تو اصل مسئلہ ہے کہ تمہاری نماز خراب ہے تمہارے پیر کی نماز تو درست ہی ہے تو آپ نے پیر کو فالو کیوں نہیں کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم فکم امام حنیفہ کے فالوور ہیں پیری مریدی میں ان کے فالوور ہیں ہم کہتے ہیں بھئی پیر تو آپ کی آخرت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمہارا رشتہ مضبوط کر رہا ہے تو یقینا نبیل اسلام کی نقش قدم پہ ہے تو وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں تو نبیل اسلام سے سیکھی ہوگی اور یہ بھی آپ کے لیے ان لوگوں کے لیے ہم تو کہتے ہیں بخاری مسلم کھولیں نماز کا طریقہ وہی ہے جو شیخ عبدالقادر جرانی نے لکھا ہے خود انہوں نے ادھر سے ہی کاپی کیا ہوئے ہیں اچھے بہت سے اختلاف آج ہاتھ باننے پر میں بات کر دوں دیکھیں ہاتھ باننے کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں ہاتھ چھوڑنے کی روایتیں بھی ہیں ہاتھ باننے کی بھی ہیں میں کچھ نماز ہاتھ چھوڑنے کی بھی ہیں عبداللہ بن زبیر مصنف بن عبی شہبہ میں جنہوں نے نماز حضرت ابو بکر سے سیکھی اور انہوں نے رسول اللہ سے سیکھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے ہاتھ باننے ہاتھ بھی سنت جو ہے ہاتھ چھوڑنا بھی سنت ہے اس کو کوئی اس طریقے سے اختلاف نہیں بنانا چاہیے میں دونوں طریقے سے نماز پڑھتا ہوں نماز جمع کرنا سنت ہے نماز جمع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ مرزہ ہے آپ سوچیں گے مرزہ کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ الاسلام نے جب نماز جمع کیسے ہی مسلم میں اوپر تلے دس حدیث ہیں سولہ سو اٹھائیس سے سولہ سو سنتیس تک ابن باز سے پوچھا تابین نے کہ نبیل اسلام نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے بغیر سفر کے بغیر کسی وجہ کے ہاں جی مدینہ سیلیہ نمازوں کو کیوں جمع کیا انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے کوئی تنگی باقی نہ رہے اور آسانی ہو جائے آج پوچھیں یورپ اور امریکہ میں جنب چاروں کو آدھا گھنٹے کا وقفہ ملتا ہے دن کے بعد جاب کے لیے وہ میں کہا تو نماز پڑھیں اس کے بعد پڑھیں اللہ حمد صلی اللہ محمد وعلا علی محمد صدق ہے رسول اللہ رسول اللہ نے سچ کہا تھا کہ امت کے لیے سانی ہے کہ نماز کزا نہیں ہو سکتی یہاں پہ بھی آرمی چیپ ہوں پرائم نیسٹر ہوں جن کی مصروفیات ہیں زور اثر کو جمع کریں مغرب اور اشاہ کو جمع کریں تین اوقات میں پانچ نوازیں پڑھ لیں آسانی ہے اور وجہ کوئی بھی نہ ہو جائے جائے کوئی وجہ نہ ہو یہ آسانی ہے تو اس پر اختلاف کیوں ہے یہ صرف اہل تشیع کے ساتھ کیوں جوڑ دیا ہے جی اس لیے کہ اہل تشیعوں بھی دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے یہ جواز کی حد تک تھا اور اس شخص کے لیے تھا جس کی زندگی ان چیزوں سے عبارت ہے کہ اس کے لیے منیز کرنا مشکل ہے مصروفیات میرے لیکن شیعہ نے اسے روٹین بنا لیا سنیوں نے کہا اچھا آپ نے روٹین بنایا نا ہم اس کو غلط کہیں گے اگرچہ ہماری مسلم شیعہ میں دس حدیثیں لکھی رہے ہیں وہ تو کس نے پڑھنی ہیں وہ تو عربی میں لکھی نہیں ہیں ہم دوسری ایکسٹریم پہ جائیں گے اور آپ کو بتاؤں شیعہ کی جو نحجر بلارہ کتاب ہے مولا علی نے جو اپنے زمانے میں گورنوں کے نام ایک خط لکھا ہے اس میں پانچ نمازوں کے الگ اوقات بتائیں شیعہ کے ہاں بھی افضل یہ ہے صحیح جواد نکوی صاحب جو لاہور میں ہے اور میری خواہش ہے کہ آپ ان کا بھی اس طریقے سے پروگرام کریں وہ بھی ماشاءاللہ ایک موڈریٹ سکوالر ہے انہوں نے بقیادہ ویڈیو میں آگے کہا ہے وہ خود بھی ہم گئے تو ہم نے نمازیں جمع کی انہوں نے اصل لادہ پڑھی انہوں نے کہا یہ افضل ہے کہ الگ وقت میں پڑھی جائیں یہ جواز ہے تو میرے پاس ٹائم ہے میں تو جواز میں ایک شیعہ عالم سے پوچھا انہوں نے کہا کہ پڑھ سکتے ہیں لیکن افضل یہی ہے یہ دونوں طرف ایکسٹریم روئی ہیں